زکاة کس مال پر فرض ہے تو اس کا جواب یہ کہ شریع طور پر زکاة اس مال پر فرض ہے جو بڑھ سکتا ہو یعنی آپ اس کو تجارت میں لگائیں اس پر پروفٹ نفع حاصل کریں تو اس مال پر زکاة جو فرض ہو جائے گی جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو جیسے مال تجارت ہے یعنی آپ کی دکان کا آپ کی فیکٹری کا یا جو بھی آپ نے اپنے بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کی وہ سارا مال اور مویشی ڈھوڑنگر پشو وغیرہ سونا چاندی یا پھر جو ہے وہ لیکوڈیٹی نقضی کی صورت میں جو چیز آپ کے پاس ہو تو ان چیزوں پر جو ہے وہ زکاة فرض ہو جاتی ہے سونا چاندی اور نقضی اس کو اصل ذریعہ جو ہے اسلام نے قرار دیا ہے تجارت کا بڑھنے کا یہ آپ کے پاس چاہے تجارت میں ہوں زیورات کی شکل میں ہوں یا آپ نے ویسے کسی بھی صورت میں یہ مال اپنے پاس رکھا ہوا ہو اس کے اوپر بہارال زکاة جو ہے وہ پڑ جائے گی سال کے گزنے کے بعد اگرچہ آپ نے خرچ نہ بھی کیوں کیونکہ ان کے اندر حقیقتاً وہ ایبیلٹی ہے کہ یہ آگے اور بڑھ سکتے ہیں یعنی جیسے کہتے ہیں کہ روپیہ روپیہ کو کھنچتا ہے یہ آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے لئے نافعہ لائیں گے اور آپ کے لئے نافعہ لائیں گے تو آپ خرچ کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن شریعت کی نظر میں یہ اقیقی طور پر یہ مال اور یہ تجارت کے ذرائع ہیں اس کے بعد دوسرا مال جو ہے انسان کا مالے تجارت کے علاوہ ہے ان مالوں کے علاوہ سونا چاندی نقنی اور مالے تجارت کے علاوہ اگر آپ کے پاس ذاتی مکان دکان گاڑی برتن فرنیچر یا اس طرح کا اور جو ہے دوسرا گریلو سوان ان میں ملو اور کارخانوں کی مشینری اور جوائرات وغیرہ اگر یہ تجارت کے لئے نہیں ہے یہ چیزیں اگر تجارت کے لئے نہیں ہے تو ان پر زکاة بھی فرض نہیں ہے ہاں اگر آپ نے ان کو تجارت کے لئے رکھا ہوا ہے یعنی آپ ان کو بیچتے ہیں بڑی بڑی مشینری کو بیچتے ہیں یا ویسے آپ نے لے کے بہت بڑا کوئی پلانٹ لے کے رکھ لیا ہے جب کوئی وقت آئے گا تو میں اس کو سیل کروں گا تو مجھے نفع ملے گا تو اگر پھر یہ نساب کی مقدار کو پہنچ جائیں گے تو پھر ان پر زکاة جو ہے وہ فرض ہو جائے گی لیکن اگر پرسنل یوز کے لئے ذاتی استعمال میں تو پھر آپ کی گاڑی چاہے جتنی مہنگی کیوں نہ ہو آپ کا بنگلہ کتنا ہی مہنگا اور آلی شاند اور لگجنی کیوں نہ ہو اس کے اوپر کسی قسم کی زکاة جو ہے وہ نہیں ہوگی تو پہلی جو چیزیں ہیں سونا چاندی نقدی اور مالے تجارت اور مویشی ان کے اوپر تو ڈریکٹ جو ہے وہ زکاة آ جاتی ہے سال گزرنے کے ساتھ وہ آپ نے رکھے ہوئے ہوں لیکن یہ جو نیچے والی چیزیں میں نے مکان دکان گاڑی برتن فرنیچر ملوں اور کارخانوں کی مشینری جوائرات اگر یہ سمپل ہوں تو نہیں ہوگی لیکن تجارت کی غرض سے ہوں گی تو پھر ان کے اوپر جو ہے زکاة لازم ہو جائے گی بتائے اس سنائے کے اندر جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے فتاوہ شامی کے اندر بھی ایسے ہی جو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے کر کے جو مال ہوگا تو ان کی کیٹیگریز کو بیان کیا گیا جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی